بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے صدق تاک ہیں سادہ پے یوزرز کیلئے میں ایک گوڈ نیوز لے کے آئے ہوں جی ہاں آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے اور خاص طور پر جو میرے یوٹیوبرز ہیں جو کوئی یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک گوڈ نیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا جا ہوں میری سادہ پے کے ریپریزنٹیٹی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ایک خوش خبری بتائی ہے کہ بہت جلد جی ہاں ویری سون انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ارننگز ہیں جو آپ کی ایڈسنٹ کی ارننگز ہیں وہ اپنے سادہ پے ایک آنٹ میں ریسیف کر سکو گے جی ہاں یوٹیوب چینل کی ارننگز اور گوگل ایڈسنٹ کی ارننگز جو گوگل ایڈسنٹ کی پیمنٹس ہیں ابھی فیل وقت پاکستان میں آپ بینک اکاؤنٹ کے تھو ریسیف کرتے ہو اور جب آپ ان پیشوں کو ٹرانسفر کرتے ہو اپنے پاکستانی بانک اکاؤنٹ کے اندر تو اس میں اچھی خاصی ڈیڈکشن ہوتی ہے بیشف وہ گورنمنٹ کا بانک ہو بیشف وہ پرائیوٹ بانک ہو آپ حساب لگا لو کوئی بیس سے چالیس ڈالرز ان فاکٹ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بتاؤں تو چالیس سے اسی ڈالر آپ کے کٹ جاتے ہیں اس میں آدھے گوگل ڈالتے ہیں اور آدھے وہ آپ کو ایزا پنلٹی کے طور پر ڈالتے ہیں چونکہ وائیڈ چیک ہوتے ہیں یا ایک وائیڈ بانک تو بانک ٹرانسفر ہوتی ہے باہر کے بانک سے پاکستانی بانک میں ٹرانسفر کرنے تو وہاں پر ڈیڈکشن اچھی خاصی ہوتی ہے تو اب جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سادہ پے والے انشاءاللہ ایسی چیز پر کام کریں کہ بہت جلدی آپ جو اپنی یوٹیوب چینل کے آرننگز ہیں اور جو آپ اپنے ایڈسنس کی آرننگز وہ اپنے سادہ پے ایک آنٹ میں ڈریکٹلی ریسیب کر لوگے اور وہاں پر آپ کو کنورجن ریٹ بھی اچھا ملے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور چارجز بھی نہیں ہوگے تو اب میں بھی اسی ٹائم کا انتظار کروں کہ جیسے یہ چیز ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو میں اس کو ٹیسٹ کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروں گا لیکن انشاءاللہ آنے والے فیچر میں بہت جلدی اس ایمپلیمنٹ ہو جائے گے تو یہ مجھے ایک بڑا ایک زبردست ان کا انیشیٹیو لاغ رہا ہے اگر تو اس چیز کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور اس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سادہ پے یوزرز کتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ ہر کو یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے جو ہے میری جو یوٹیوب چینل کے پیسے ہوتے ہیں یا جو میری ایڈسنس کے آرنگز ہوتی وہ کسی طریقے سے میں جیاز کیش میں ایزی پیسہ میں یا سادہ پے یا نیا پے جیسے والٹ میں آسانی سے ٹرانسر کر سکوں تاکہ مجھے اس میں کوئی ایکسرا چارجز نہ دینے پڑھ کیونکہ بانکس میں آپ کی اچھی خاصی ہوتی ہے ایک میں نے ایچ پیل کے ساتھ کیا تھا اس ٹائم پے جو ہے جی ایچ پیل نے 40 ڈالرز کٹے تھے مجھے یہ بتایا گیا جی کہ گوگل نے 40 ڈالرز کٹے جس میں 20 ڈالرز گوگل نے بیئر کیا تھے 20 ڈالرز آپ کو پڑھے تھے اسی طرح میں نے ناشنل بانک کے ساتھ بھی یہ ٹیسٹنگ کی تو ناشنل بانک کے ساتھ بھی مجھے پتا چلا کہ یہی صورتحار میں یہ سوچا تھا کہ گوگرمنٹ کا بانک ہے پیسے کم دیکھوں گے لیکن پیسے پرانسفر ہو کے آئے تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی خاصی deduction ہے اور یہ online remittance اس پر کوئی tax نہیں ہوتا online remittance اس پر کوئی taxes نہیں کرتے لیکن اچھے خاصے taxes کر جاتے وہ hidden taxes ہوتے ہیں یہ تو سکون ہوگا اگر مجھے کچھ online پر اس پر جتنے بھی taxes اس میں کچھ hidden taxes نہیں ہوتے لیکن جب آپ نے اپنے ویسے پیسے transfer کرنے اپنے bank account میں تو وہاں پہ آپ کی مسئلین ٹیکسز کا نام پہ کافی زیادہ کچھ کارنا جاتے ہیں so let's wait کہ جیسے یہ چیز implement ہوتی ہے تو میں انشارس کی ٹیسٹنگ کر کے آپ لوگ سے شیئر کروں گا نڈے سارا خیال رکھے گا دعا میں آدھا رکھے گا پاکستان زندہ بات